الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ وآصحابه ذب الخیر والاحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا وَلَا تَفَرَّقُوا صدق اللہ مولانا العظیم بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابه الكرام ابنه الكریم مبارک وسلم صلاةً دا عمتاً سرمدن ابدا عزیزان اگرام اوقات ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے پچھلے دو سال سے شاہ میران کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بارہا ارادہ بنتا رہا حضر سید جامی اشرف صاحب قبلہ نے حکماً فرمایا بھی تھا لیکن ہمارے آنے کا یا کسی کے دعوت دینے کا مطلب نہیں ہے جو اس مقام کا بادشاہ ہے جب وہ حضوری کی اجازت دے دے تو ہر کوئی آ سکتا آج اجازت کے دروازے کھل گئے اور فقیر قادری دربار میں حاضر ہو گیا عزیزان اگرامی جس عظیم آستانے پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس قطب الاقتعاب کی اولاد میں سے ہے جس کی ممبر بدین گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا سارے اقتعاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے تواف دھرے والا تیرا اس سیدی غوث الورا کے عظیم جانشین کے دربار میں ہم حاضر ہیں مجھے چندہ یہاں کے حالات بتانے کی ضرورت نہیں ہیں مریدین کا یہ سلسلہ دیکھ کر اس میدان میں بیٹھے ہوئے اس جمع غفیر کو دیکھ کر ایک عجیب سی قیفیت تاری ہے کاش میں بہت پہلے ہی یہاں آ گیا ہوتا ہے وجہ یہ ہے میرے عزیزوں کھمبات ایک چھوٹے سے قصبے کا نام ہے یا ایک چھوٹے سے گاؤں کا نام ہے اور جہاں تک ہمیں سننے میں آیا کہ ایک جنگل تھا یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی لیکن ایک آلِ رسول کے قدم یہاں پر آئے غوث پاک کا صاحب زادہ یہاں آرام کر رہا ہے لیکن اس کی خدمت کے لیے بھی جس کو چنا گیا وہ بھی آلِ غوث ہے وہ بھی آلِ رسول ہے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے مجھے اسٹیج پر چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اترتے ہوئے دیکھتے ہیں بس اتنا ہی ظاہر بہتوں کو یوٹیوب پر دیکھتا ہے تو بڑا آسان لگتا ہے کہ یہاں اسٹیج پر چڑھتے ہیں بڑی عزتوں کے ساتھ اترتے بھی ہیں بڑی عزتوں کے ساتھ لیکن اس ممبر پر آنے تک کے لیے جو ہمارا سفر ہوتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا ہے کبھی کبھار پچیس گھنٹے کبھی کبھار چھتیس گھنٹے کا سفر میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں اس سجے ہوئے سمرے ہوئے ماحول کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے حضرت رئیس اشرف صاحب کو پکا پکایا ہوا حلوہ مل گیا یہ جنگل کو منگل بنانے میں کئی سال بیٹھ گئے ہزاروں سال نرگی سے اپنی بے نوری پہ روٹی رہی بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا آج بدگمانی کرنے والوں کی ایک الگ کتار ہے ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ماحول جھم گیا ہے اور ان کو پکا پکایا ہوا ملا ہے ارے نادانوں سفر کرو تمہیں پتا چلے گا چالیس سال کا سفر کیا ہوتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت عرصے سرکار شاہ میرا ہماری طاقت ہماری حمد ارے کسی قصبے سے کسی دیہات سے کوئی ایک چھوٹے خاندان کا طالب علم آ کر کے بس گیا ہوتا تو سمجھ میں آتی بات کہ گھر بھار کچھ نہیں ہے کھانے پینے کی کمی تھی نکل گیا تھا لیکن یہ اس خاندان سے آیا ہوا شہزادہ ہے جہاں اکابیر وقت اپنے تاج جوتیوں میں رکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں مخدوم اشرف سملانی کسی چھپے ہوئے شہزادے کا نام نہیں ہے ہندوستان کی مانگ کا نام ہے مانگ نہ ہو تو کوئی خلصورتی نہیں ہے محبوبے سملانی شاہ سمنہ اس آستانے کا یہ شہزادہ سید اشرف رئیس اشرف آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ان کی فضیلت میں میں بیان کرنے کے لئے کھڑا ہوں عام طور پر میری عادت نہیں ہے لیکن میں حقیقت بولنے کا ہمیشہ عادی ہوں اس کی وجہ بھی ہے ابھی ناظر میں اجلاس آپ سے کہہ رہے تھے ناظر میں اجلاس یہ بات کہہ رہے تھے یہ کس طرح سے ندر ہو کر کے یہ بات بولتے ہیں میری بات نہیں ہے آپ ممبئی چل کر کے دیکھیں ایموین المشائب جس وقت چاہے جس معاملے پر چاہے کھل کر کے بولتے ہیں یا اگر میں بولتا ہوں بات سے بیتنی ہے میرے عزیزوں حق بولنے کے لیے خون صاف ہونا چاہیے اور ماں باپ اچھے ہونے چاہیے ناظر تکبیر ناظر رسال عرص سرکار شاہ میرے محاقظ ناموں سے رسال حلال خون ہو اور ماں باپ صحیح نہ سب کیوں ہو حق بولنے میں در کی زباد کا ہے خوف کی زباد کا ہے میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی اگر کسی دیہات سے کسی جگہ سے نکل کر کے آیا ہوا ہوتا حالات کا مارا ہوا ہوتا اور آ کر کے کسی جنگل میں کوئی گھر بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا تو تم یہ کہتے بنگلہ دیش سے آیا ہے بچھارا برما سے آیا ہوا ہے بچھارا یہ اس آستہلے سے آیا ہے جہاں وقت کے بادشاہ بھی اپنی نسبت پر فخر کرتے ہیں شاہ سنگنہ کا سید رئیس اشرف کو کیا کمی تھی کیا ماں باپ کمزور تھے کیا خاندان کمزور تھا کیا ان کے پاس نسب کی کمی تھی کیا دولت کی کمی تھی کچھ نہ ہو کر کے اگر سب چھوڑ کر ایک جنگل میں آ کر مبالغ آباد ہوتا ہے یہ آلِ رسول کی شان ہے یہ آلِ رسول کی شان ہے اسے لیے میں آپ کو بلا مبالغ آئے بات کہہ رہا ہوں مجھے فخر ہے اس بات کے لیے کیونکہ میرے باپ نے بچپن سے ہمیں تین چیزیں سکھائی ہے جو رسول پاک کی حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو تین باتیں سکھا کر کے جانا نمبر ایک اپنے نبی کی محبت سکھاؤ نمبر دو نبی کی اہلِ بیت کی محبت سکھاؤ اور نمبر تین قرآنِ پاک سکھا کر جاؤ ہمیں بچپن سے ہمارے ماں باپ نے یہ تعلیم دی ہے اسی لیے آپ اس چیز کو محسوس کریں میرے لیے جو سرمایہ آخرت ہے جس کو میں سمجھتا ہوں یہی وہ ممبر ہے جہاں میرے ادھر بھی ادھر بھی وہ سادات بیٹھے ہوتے ہیں جو کرن سے زیادہ مجھے پاور دیا کرتے ہیں آج آپ کو کیا لگتا ہے میرے بازوں میں جو طاقت نظر آتی ہے ایک ہی وجہ ہے میرے باپ نے اہلِ بیت کے قدموں میں بیٹھنا سکھایا ہے ان کا احترام سکھایا ہے اور مجھے اس بات پر ناز ہے ہزاروں کو ششیں کر لی دنیا نے مجھے جھکنے کی مجھے جھکنے نہیں دیتا پھرم زہرہ کے بچوں نارے تکبیر نارے نسانہ نارے حیدری اللہ مفتی سلمانہ ساری اور سے سلکار شاہے بیرا لبیق 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 میں ان چیتروں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے جماعت میں بیٹھ کر غدداری کرتے ہو اگر تمہیں اہلِ بیت کے چہروں پر بھی نفاق ہے ان کی محبت میں تمہارے اندر بغض ہے تو پھر اپنی آخرت کا سوچو اپنی آخرت کا سوچو کس کے پاس جاؤ گے کس کے پاس جاؤ گے آپ کو پتہ ہے عمر ابن خطاب وامیر المومنی جس کے روب سے کیسر و کسرہ کامتے تھے حساروں نے ہی لاکھوں کا لشکر ایک نام سے تھر راتا تھا لیکن وہی وقت کا خلیفہ امیر المومنی عمر ابن خطاب جس وقت ممبر پر کھڑے ہو کر مسجدِ نبوی میں خطاب کر رہا ہے رسول اللہ کا بیٹھا ہم غریبوں کا غم گسا حسینِ عاظم تشریف لاتے ہیں مسجد میں آ کر ممبر پر دیکھا اور کہا میرے باپ کے ممبر سے اتر جاؤ اتنے باپ کے ممبر پر جاؤ یہ کس نے کہا حضرتِ عمر نہیں نہیں کہا بچہ کہاں سے آ گیا حضور کے انتخال کے بعد اہلِ بیعت کا سلسلہ ختم ہوا فارن وقت کا خلیفہ اتر آتا ہے ہمیر المومنی ممبر سے نیچے آ گئے گھٹنِ زمین پر رکھا گھٹنِ زمین پر رکھا اور کہا شہزادِ آپ نے بالکل سچ کہا یہ ممبر آپ کے باپ کا ہے یہ آپ کے نانا کا ہے میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں عمر کے باپ جو کچھ ہے وہ آپ کے نانا کا ہے جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے نانا کا ہے کھاتے ہیں ان کے گھرانے کا بھوکتے ہیں ان کے گھرانے پر یہ نہ مزاجِ فاروق کی ہے نہ یہ مزاجِ سدھی کی ہے آپ کو میں بتاؤں پھر حضرتِ عمر نے کیا کہا اگر شہزادِ آپ اجازت دے دیں تو میں ممبر پر چھو ان کے سامنے بولنے کی جسارت کس کی تھی لیکن رسول اللہ کی عال ہمارے لئے سرمایہ آخرت ہے یہ نبی پاک کی عال کی محبت ایمان کے علامت ہے بیٹا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے عام نہیں ہے وہ بھی صحابی رسول ہیں صحابی رسول ہیں باہر کسی معاملے میں تقرار ہو گئی امامِ حسین کے ساتھ وہ حضرتِ علی کے بیٹے یا حضرتِ عمر کے بیٹے آپ کو ایسا لگتا ہو تو سنو حضرتِ عمر تو خلافت پر تھے حضرتِ علی نہیں تھے اس وقت ہو سکتا ہے چھوٹی عمر میں کچھ بحث ہو گئی بحث ہونے کے بعد یہ تقرار ہوئی تو امامِ حسین نے عبداللہ عبداللہ بن عمر حضرتِ عمر کے بیٹے کو صرف اتنا کہا تم میرے سے کیا بحث کر رہے ہو تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے حضرتِ عمر کے بیٹے کو یہ بات لگی کہ کیسے مجھے یہ ٹانٹ کیسے مجھے یہ تانا دوڑ کر کے آئے حضرتِ عمر کے پاس کہا بابا آج علی کے بیٹے حسین نے کیا کہا پتا ہے کہا کیا کہا بیٹا کہا ہماری تقرار ہو رہی تھی اس میں انہوں نے بلا کر کہ مجھ سے یہ کہا کہ تُو مجھ سے کس بات پر لڑتا ہے تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے حضرت عمر نے کہا ایسا کہا انہوں نے ایسا کہا کہا سچ کہہ رہا ہوں بابا ایسا ہی کہا کہا بلالا حسین کو بلالا طلب کیا گیا ہے امام حسین کو بلائے بیٹا حضرت عمر کا ہو سکتا ہے اس وقت ان کو یہ خیال ہو کہ شاید زجر و توبیق ہو جائے ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے حضرت عمر آتے ہیں کہتے ہیں اے حسین ابن علی یہ میرا بیٹا جو کہہ رہا ہے کیا یہ بات سچ ہے کیا آپ نے اس کو ایسا کہا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے مام حسین نے کہا ہاں سچ بولتا ہاں میں نے کہا کہا کہہ کے بتاؤ کیسے کہا کہہ کے بتاؤ کیسے کہا کہا میں نے ان سے کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام حضرت عمر نے کہا اور ایک بار کہو پھر کہا کہا اور ایک بار کہو اس کے بعد عمر ابن قطاب آنکھوں سے آسو نکلے کہا اپنے بیٹے کو کیا بہترین تقرار کر کے آیا ہے یہ حسین یہاں گواہی دے رہے ہیں کل خیامت کے دن یہ اتنا کہہ دے میری زندگی وصول ہے نارے تقدیر نارے رسالت حبے آلے محمد حبے آلے محمد نارے تکبیر نارے رسالت سچ بتا رہا ڈاکٹر صاحب یہاں آ کر کے ابھی جو لنگر کی قفیت بتا رہے تھے اور ان کے پڑھنے سے پہلے میں بھی لنگر کھا کی آئے آپ کو ایک سچی بات بتا رہا ہوں شاہ میران کے سامنے ممبر پر بیٹھا ہوں مجھے آخری وقت تک یہ خیال نہیں وراتا کہ میں کس بات پر بات کروں میں بیان کس چیز پر کروں میں نے جو کچھ شروع کیا تھا شاید یہ شاہ میران نے مجھ سے بلوا ہے اب سنو جو قرآن پاکی میں نے آیت پڑھی رب نے فرمایا اے لوگو سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کیا ہے کیا یہ آسمان سے نیچے لٹکتی ہے کوئی رسی ہے جس کو پکڑنا ہے مفسرین سے پوچھو قرآن کی تفسیر کرنے والے وہ کہتے ہیں اللہ کی رسی محمد الرسول اللہ ہے اور ان کی اہلِ بیعت ہے ان کی اہلِ بیعت تو اللہ کی رسی کہا گیا ہے سب کے سب مل کر کہ اگر اس رسی کو پکڑ لیں میرے عزیزو یہ اختلافات یہ انتشارات یہ جس قدر آج ہمارے درمیان تفرقات شاید نہیں ہوتے ہمارا مرکز ہمارا موہ ہمارا ملجا ایک ہی ہے اس نمبر نے آج لوگوں کو یہ سکھانے کی کوشش کی ہے تم جس طرح مشربوں سلسلوں میں بٹھ کر یہ سمجھتے ہو کہ میرا خطہ الگ ہے اس کا خطہ الگ ہے میرے عزیزو یہ ایک پورا سلسلہ ہے سات سو سال پرانا سلسلہ سات سو سال پرانا سلسلہ مگر اس ممبر پر بیعت کر کے عشق محبت عشق محبت کے نارے لگوا رہے ہیں وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کی کوئی پبلی سٹی ہے بلکہ یہ بتانا ہے اس لیے کہ اہلِ بیعت ہی یہ جانتے ہیں جو ہمارے نانا کی قدر کرے گا ہم زندگی بھر اس کی قدر کرے گا آپ کو کیا لگتا ہے اعلیٰ حضرت کا نام ان کے مسلک کا نام روٹی سنکھنے کے لیے لیا جاتا ہے میرے حزیزوں اعلیٰ حضرت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے لیا جاتا ہے دال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہلا 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 نارا رسالت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت ان سے سرکار شاہِ بیرہ مجھے میرے مرشدِ گرامی حضور تاج و شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک بات کہہ کر کے مصر بھیجے تھے جانے کے وقت کہا تھا نام کی کوشش مت کرنا حضور کا کام کرنا اور انہوں نے یہ چھیر پڑھ کر کے کہا تھا آخری میں پل تھی اس وقت میری طالب علمی کی زمانے کی بات کروان یہ پڑھ کر کے بیان کیا تھا عالی حضرت کو دیکھنا انہوں نے یہ خود کہا ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا عالی حضرت اس سکھے رائے جل وقت کا نام ہے جس نے ہر دل پر راج کیا ہے ہر خانقاہ پر راج کیا ہے میرا ایک جملہ میں اکثر مجموع میں کہتا ہوں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں ایک بات سمجھ کر کے چلو شاہ میرہ کے عرص میں آنے والو میرا ایک فارمولہ سننا ہے اگر عزت چاہتے ہو وقار چاہتے ہو یہ جملہ یاد کرو ان کی بات کرو ہر دل پر راج کرو بس رسول اللہ کی بات کرو ہر دل پر راج کرو آج ہماری جو عزت ہے میرے عزیزوں یہ خانقاہ ہے اشرفیار اور یہاں خانقاہ ہے شاہ میرا جن کے سامنے میں کھڑا ہوں لیکن آپ کو میں بتاؤں میں اپنی قسمت پر فخر کرتا ہوں یہی وقت ہوگا کل کی رات میں مارے نہ متہرہ میں موجود تھا وہاں ساداتِ کرام کے سامنے عزیزہ نگرامی یہ اہلِ بیتِ اتھار کے ان تمام ممبروں کا سفر کرتے کرتے ہمیں ایک پاور ملتا ہے طاقت ملتی ہے اور آلہ حضرت کا وہ مشن سمجھ میں آتا ہے کہ آلہ حضرت نے رسول اللہ کے دربار کی نوکری کی تھی میرے آقا کی دربار کی نوکری کا صدقہ اللہ نے انہیں ایسے عطا کیا ہے میں نے مصر جا کر دیکھا ہے افریقہ میں دیکھا ہے امریکہ وغیرہ ہم گئے نہیں لیکن جانتے ہیں جہاں کہیں اردو بولنے والا ہو بلکہ میں تو عربی دانگ لوگوں کو سنا ہوں مصر کی سرزمین پر ہر جمعہ ایک جگہ مولو شریف ہوا کرتی تھی ہم ہندوستانی طلبہ وہاں جاتے تھے مصر کے رہنے والے استاد ہیں جب محفل ملات ختم ہوتی کہتے ہیں ہندوستانی طلبہ کو کھڑے ہو جاؤ وہ پڑھو مصطفیٰ دانے رحمت پہ لاکھو سلا وہ پڑھو ہم پڑھتے تھے مگن ہو کر ایک بار میں نے ان سے پوچھا تھا کہ حضور آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ سلا یہ تو اردو میں لکھا ہوا ہے اردو بولنے والے ہی پورا نہیں سمجھ پاتے آپ سمجھتے ہیں کہتے ہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں عشق کی بولی ہر زمانے میں ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے عشق میں بولا ہوا وہ کلام ہے عربی ہو کی ہندی ہو دل کو سمجھ میں آنے لگتی ہے میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں میرے عزیزو اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو اختلافات نظر نہیں آئیں گے بات ختم ہو جائے گی آج سے دو سال قبل ایک کتہ یہاں پر ہندوستان میں بھوکتا تھا خنزیر کا بچہ جب نبی پاک کی شان میں بھوکتا تھا اس فقیر نے اسے للکا رہا تھا میرا نام میری ایمیج لوگوں کے سامنے ہے میں واقعہ تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں میں اپنی بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں جس وقت اس خبیص ملعون کو پکھارا آپ کو پتا ہے ہم تو ایک چھوٹے سے علاقے سے اس کو پکھارے تھے لیکن نشانہ سٹیک جا کر لگا اور اس کے بعد کتہ بلبلائیہ بھی میدان میں آنے کی بار بار کوشش کرتا رہا لیکن اب تک وجود نہیں ہے لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا ہے مہینہ دو مہینہ تین مہینے گزرے ہوں گے ہر ملک سے افریقہ سے آسٹریلیا سے نیوزیلینڈ سے امریکہ سے ہر جگہ سے لوگوں نے مجھے میسیج بھی کیے خطوط ارسال کیے وہاں سے رسالے بھیجے اور دادو تحسین کے ساتھ دعائیں دی لیکن ساتھ ایک بات میں بتا رہا ہوں ان جماعتوں کے بڑے بڑے لوگ جن سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے ان کے بڑے بڑے امیروں نے بھی لیٹر پیڈ میں لکھ کر کے دیا کہا مولانا آپ برلوی ہیں آپ سے ہمارا اختلاف ہے لیکن جس نبی پاک کی شان کے لیے آپ کھڑے ہیں ہم سب چھوڑ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار رہے ہیں ہم آپ کے سامنے آج یہ بات کہہ رہے ہیں اے سنیوں ہم تو دوسروں کو بھلا بھی نہیں رہے ہم تو تمہارے اتحاد کی بات کر رہے ہیں لیکن اتحاد کا نقطہ ایک ہے جب تک تم ایک ایک چھوٹے کھوٹے کو پکڑے رہو گے ہر کوئی تمہارے ساتھ الچتا رہے گا اس عظیم درک کو پکڑ لو جس کی جڑے تہت اس سرائے میں ہیں جس کی شاقہ اوجہ سریعہ پر ہے اور وہ محمد الرسول اللہ کی ذات اس نام کو مضبوطی سے پکڑو جس کو اقبال نے کیا بہترین انداز میں بتایا عبروِ ماں زنامِ مصطفیہ است ہم سب کی ست عبرو مصطفیہ کے نام سے اگر یہ بات پر اتفاق ہو جائے ساری چیزیں بھول جاؤ گے ساری چیزیں بھول جاؤ گے میرے عزیزوں آج مجھے اس بات پر کوئی بھی آپتی نہیں دھرابر آبر بھی چھجک لے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوں کہ دیرے سے ہمیں اسٹیج پر آئے ہوں گے یہاں پر بڑے بڑے خانقائے اشرفیہ کے سادات موجود ہیں ان سے ہم یہ بات کھل کر کے کہتے ہیں میرے عزیزوں ہم درے سے ہمیں اسٹیجوں پر جانے والوں میں سے نہیں ہیں جہاں جا رہے ہیں کھل کر کے جاتے ہیں اور یہ بات دیکھ کر کے جاتے ہیں جہاں میرے نبی کی عظمت بولی جائے گی وہاں ہم اپنی گردنیں جھکا کر جائیں گے یہاں پر مشنِ آلہ حضرت کو ترغیب ترویز دیا جارہا ہے آلہ حضرت کا وہی تو مشن تھا کیا مشن تھا آلہ حضرت کا جو آپ نے اپنی زندگی بھر دیا ہے اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سوپ ہیں انہی کو سب کا لو لگی ہے کہ اس در کے غلام چارے دردِ رضا کرتے ہیں آلہ حضرت فاضلِ بریلوی کا وہ مشن یہاں سے دیا جارہا ہے میں یہاں سے ایک مضبوط محصر دینا چاہتا ہوں ہمارے سارے سلسلے یا ہماری عظمت کے لیے ہماری ذینت کے لیے لیکن سارے سلسلوں کی انتہا مدینہ تیبہ ہے سارے سلسلوں کی انتہا مدینہ تیبہ ہے تمہارا پیر جتنا بھی بڑا ہو دیکھنے میں بہت بڑا لکھتا ہو لمبا چوڑا جبا پہنتا ہو بڑا امامہ بھی پہنتا ہو سب کچھ ہو لیکن اگر نبی کا وفادار نہیں تو وہ کتے سے زلیل ہے پیر نہیں ہے وہ کتے سے زلیل ہے اور اگر تمہارا پی پیوند لگے کپڑے الجھے بھال میں دے لیکن اس کے سامنے بیٹھو تو نبی کی یاد آنے لگے یہ سلسلہ حقہ کی علامت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا محور ہے معیار ہے تم جہاں کہیں جا کر کے آؤ گھوم کر کے آؤ اس بات پر تمہیں آج جمع ہونا چاہیے اس بات پر جمع ہونا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت بولو ہر دل پر راج کرو آج صدیان بیٹ گئی ایک کلام سب کو یاد ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں دو سال پہلے کس کتے نے کیا بھوکا حضور کی شان میں لوگ بھول گئے ہو سکتا ہے آرہو بھولنا بھی چاہیے یاد رکھنے کی چیز ہی نہیں آپ کو تو تھوڑا بہت یاد ہوگا دلی سے بھوکتا تھا کوئی لکھنوں سے بھوکتا تھا نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا یہ تو تمہارے سمانے کی بات کہہ رہا ہوں دو سال میں بھول گئے لیکن چودہ سو سال پہلے عاشق رسول نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَائِنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدٍ نِسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأَمْ مِنْ كُلِّ آئِبِنْ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حسان بن ثابت رسول اللہ کے صحابی ہیں حضور کو دیکھ کر کہا تھا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں آپ سے زیادہ خوبصورت کسی مانے چنہ نہیں یہ کلام آج بھی گونچتا ہے ہر ایک کو پتا ہے پتا یہ چلا نبی کی عظمت بولنے والا ہمیشہ سندہ رہتا ہے اور بھوکنے والا موسم کے کیلوں کی طرح غائب ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس لیے کونسی زندگی چاہیے دیکھ لو آپ کے سامنے مثالیں ہیں اس لیے میں ذکر کرتا ہوں ورنہ میں اپنے یہ مقدس سٹیج غلیظ لوگوں کے ذکر سے ناپھاک بھی نہیں کرنا چاہتا کسی کے نام لے کر کے ورنہ در کی بات نہیں در سے نہیں آپ کو پتا ہے ایک رافضی کتہ دین بدل کر نکلا تھا لکنوں سے دھرم پریورتنگ اور میڈیا کی سرخیاں بٹورنے کے لیے ہاٹ کرسی پر جا کر بیٹھ کر یہ سب پروپیگنڈا ہے ان کو یہ لگتا تھا کہ کھلولی مت جائے گی تیس کروڑ مسلمانوں اور ایک بڑا آدمی دین چھوڑ کر چلا گیا مسلمانوں سے ہٹ کر کے دوسرے دھرم میں چلا گیا نام بھی بدل لیا دھرم بھی بدل لیا سب چھوٹ گیا اور گیا چھ مہینے تک دھوتیوں کے نیچے ان کا فضلہ چاٹتا رہا اور اس کے بعد پتا چلا کہ پجاریوں نے کی کمار کر نکال دیا ختم ہو گیا چھ مہینے کے بعد آ کر ایک گوپے میں بیٹھ کر ویڈیو بنانے لگا مکہ منتری جی پردان منتری جی میرے جان کو بچھا لو چھ مہینے میں ہی تمہارا یہ حشر ہو گیا دھو بھی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا سو سال پہلے عالی حضرت نے فرمایا تھا یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی خار پھرتے ہیں نارِ تکبیر نارِ رسال عظمتِ مصطفیٰ لبیگ 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 اولیاءِ کاملین کا عدب اپنی جگہ پر وہ اصل نہیں ہے اصل وہ رسول اللہ کی ذات مولانا روم فرماتے ہیں مولانا جلال الدین رومی اولیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اولیاء ہمارے پیرانِ عظام میرے عزیزو یہ ذریعہ ہیں نبی تک پہنچانے کا اور اگر کوئی پیر تم کو رسول اللہ تک نہیں پہنچا رہا ہے تو پھر وہ دو نمبر والا ہے وہ حضور کی عظمت نہیں بتاتا حضور تک نہیں لے جاتا وہ دو نمبر کا ہے جھوٹا ہے مولانا روم فرماتے ہیں شیشے پر کبھی دن کے وقت سورج کی روشنی پڑتی ہے اور شیشے کو تم جدر گھماؤ سامنے بھی روشنی پڑتی بچپن میں ہم کرتے تھے چھوٹا سا شیشہ لیتے سورج کو دکھاتے اور اس پر روشنی آتی ہے جدر بھی کرو وہ ادھر ادھر روشنی جاتی رہتی ہے مولانا جلال الدین فرماتے ہیں وہ جو زمین پر ادھر ادھر روشنی گھوم رہی ہے وہ شیشے کی روشنی نہیں ہے دھوکہ مت کھانا یہ سورج کی روشنی ہے سورج کی روشنی وہ شیشے پر پڑی اور یہ شیشہ جدر گھماؤ ادھر روشنی اس لیے یاد رکھنا پوری زمین پر جتنے اولیاء کاملین ہیں یہ شیشے کے مانند ہیں ان کے دلوں پر جو روشنی پڑتی ہے وہ مدینہ تیبہ گمبد خضرہ سے آتی ہے اور یہ پھر جس طرف جاتے ہیں اس طرف روشنیاں ہوتی ہیں لیکن ساتھ میں تمہیں یہ یاد رکھنا کہ یہ روشنیاں اصل نہیں ان کے قلب پر جو روشنی پڑ رہی ہے وہ گمبد خضرہ سے آ رہی ہے بس وہ اصل چیز کو مضبوطی سے پکڑو قرآن یہی کہتا ہے وَاِتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو آبروِ مازنہ میں مصطفیس ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیش ہوا رہے ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی بخار میں سبب کچھ اور ہے جسے تُو خود سمجھتا ہے زوال بندے مومن کا بے ذریع سے نہیں اقبال نے کتنے اچھے انداز میں یہ میسج دیا تھا آپ کو ایک بات میں بتاؤں پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کسی کو بھی اللہ نہ کرے کینسر ہے لیکن پھر بھی وہ چھپاتے ہوئے یہ کہہ رہا نہیں گیس ہوا ہے ہاں ایسی ڈیٹی ہوئی ہے چورم کھائے گھوم رہا ہے ارے بڑی بیماری ہے تجھے پتا ہے اگر تو کھل کر کے علاج کر لے اقبال کہتے ہیں سبب کچھ اور ہے جسے تُو خود سمجھتا تم کو معلوم ہے ہمارے زوال کا سبب کیا ہے تم کو سب کو معلوم ہے بولتے کیوں نہیں پھر پھر روتے ہو سیاست نہیں ہے خیادت نہیں ہے جماعت نہیں ہے ایڈوکیشن نہیں ہے یہ سب تو گاتے رہتے ہو یہ سب چیزیں نہیں ہے اصل سبب کچھ اور ہے جسے تُو خود سمجھتا بہت باریک بات پر اقبال نے نشانہ رکھا زوال بندہ مومن کا بے ذریع سے نہیں پھر اقبال سے ہی ہم نے پوچھا پھر وہ ہے کیا سبب کیا ہے وہ سبب اقبال نے کہا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوار ہیں یہی ہے جس سے تُو دور ہوا اور پھر آج زلیل ہوا سبب کچھ اور ہے جسے تُو خود سمجھتا ہے آجاوے نوجوانوں اس سبب کو ہم حل کرتے ہیں دس سال کے قریب یورپ کی گلیاں چھان مارتے ہوئے اقبال واپس اپنے وطن آیا وہاں کے یورپین کو دیکھا ان کے سائنس ان کے ریاضی ان کے فیزکس ان کے جغرافی سب چیزوں کو دیکھا اور کہتا ہے میں تو ڈھونڈ رہا تھا میری قوم کی عزت کہاں ہے میری قوم کی بلندی کہاں ہے دس سال کے بعد جب واپس ہائے لوگوں نے پوچھا کیا ملا اپنی قوم کی عزت کا راست اقبال نے کہا میں بہت غور سے غور سے دیکھتا رہا اور پھر اس نتیجے پر پہنچا میری قوم کے عروج اور ارتقاء بلندی کا ایک ہی راز ہے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لا ہو قلم تیرے یہ اس وقت تو اقبال نے کہا تھا اور پھر میرے عزیزوں اس بات کو آج میں دھہرا رہا ایک بات ابھی بھی میں نا امید نہیں سنیوں کی یہ کسرک اور جب آپ تمہارے جوش و جذبے یہ نات خانی جو ہے یہ کوئی ہمارے ہاں ایک فارمیلٹی نہیں ہے ان ناتوں سے تمہارے دلوں کو اتنا گرم کیا جاتا ہے آپ کو خود اندازہ نہیں ہوتا سبحان اللہ آپ کو اندازہ نہیں ہے حضور کی یاد میں تڑپنا دل کا دھڑکنا سکھایا جاتا ہے اور ان مجموع کے رنگ کو دیکھ کر کے میں نا امید نہیں ہوں ابھی اس میں رمک باقی ہے رمک باقی ہے ابھی میں کہتا ہوں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھے ہوئے بھی سامنے والے بھی انگوٹھا چوم رہے میں نے نام میرے مصطفیٰ کا لیا لیکن کہا کیا میں نے آپ کو کہ آپ بھی چومو کس نے کہا آپ کو کیا انگوٹھوں کا بوسہ لے کر آنکھوں سے لگاؤ کس نے کہا ارے میں نے کہا بھی نہیں تمہید باندھا ادھر نام لیا بے اختیار انگوٹھے اٹھ گئے بے اختیار لبوں کو چھوم لیا تم نے لبوں سے انگوٹھوں کو چھوم کر آنکھوں سے لگایا یہ اس بات کی علامت ہے گنہگار ہو گئے زددار نہیں ہے آہا نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری ارسے سرکار شاہ میرا محافظے انگو سے رسالت مرے ہوئے لوگوں سے کیا خطاب کیا جائے زندگی باقی ہے اسی لیے تو گھوم گھوم کر آپ سے خطاب کر رہے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ بکل کر سہرہ سے جس نے اُلٹ دیا تھا تخت رومہ کو سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اقبال کی بات سنو کہہ رہا ہے پہلے زمانے میں سہرہ سے نکلے تھے صحابہ پیروں میں چپل نہیں تھے پیوند لگے کپڑے تلواریں ٹوٹی ہوئی لیکن جب نکلے تھے تو رومن ایمپائر کو بھی دھول چٹا دیا تھا پرشین ایمپائر کو بھی پرخچے اڑا دیئے تھے تو سپر پاور طاقتوں کو ناکوں تلے چھنے چھپوا دیئے یہ تاریخ میں موجود ہے مٹانے سے نہیں مٹے گا اقبال یہ کہتا ہے یہ جو حالات ہوئے تھے یہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہے وہ دن آئے گا محمد عربی کا شیر پھر ہوشیار ہوگا ہم وہ ہوشیار کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں میں کہتا کہ ہم ہیں یہ ہیں وہ ہیں خدا کسی بھی دن کسی بھی جماعت میں کسی بھی علاقے میں ایک دن صلاح الدین کو ضرور پیدا کرے گا اور پھر وہ آئے گا انقلاب لائے گا ہم نا امید نہیں ہیں خدا کی رحمت سے بار بار آپ کو جھگا رہے ہیں اور جب تک یہ دولت محبت مصطفیٰ موجود ہے میرا یہ یقین ہے کہ ہمیں ہساروں طاقتیں مل کر کے مٹا نہیں سکیں گے نہیں مٹا سکیں گے یہ دولت اللہ سوال تمہارے پاس موجود ہے آپ نہیں دیکھتے آج حالات بڑے خراب ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے مہمان ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں کے حالات ان کے ہی پڑوسی ہیں بلکہ ان کی برادری کے لوگ جو نادخان ہیں مشہور نادخان ہیں ہم سے پوچھ رہے تھے کہ مولانا آپ جو ہے کفار و مشرقین کے نرغے میں ہیں اور وہاں پر آپ اس طرح سے بولتے ہیں کیسے بولتے ہیں میں نے اس وقت بغداد مقدسہ میں ان سے عرض کیا تھا کیوں دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ تیرا کیوں دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا ہاں ہم تعداد میں کم ہیں ہم تعداد میں کم ہیں اور بڑے حالات کے مارے ہوئے ہیں لیکن ہمیں اپنی تاریخ یاد ہے بدر میں بھی تعداد کم تھی وہ حد میں بھی تعداد کم تھی اور سب سے بڑی تعداد تو کربلا میں کم تھی لیکن فتح کا جھنڈا آج بھی کربلا والوں کا ہی لے رہا ہے سبحان اللہ تعداد مانے نہیں رکھتی کبھی مت جانا ان تھا معاملات پر آج جو ڈھکو سے لے پیدا کیے جاتے ہیں تمہیں مرضا کیا جا رہا ہے کچھ مت بولو حالات بڑے خراب ہیں ان سے پوچھو تمہارے باپ دادا کے زمانے میں حالات اچھے تھے وہ بھی کہیں گے حالات اس وقت بھی خراب تھے اس وقت بھی خراب تھے حریص صبح ازل کی بات کر رہا ہوں اسلام کا صورت طلوع ہوا کہ مکہ کے حالات خراب ہی تھے مدینہ حضور حجرت کر کے گئے حالات خراب ہی تھے میں آپ کو بتاؤں میری فکر کرنے والے علماء بڑے بڑے سادھاؤں بہت دعا کرتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں تھوڑا سا احتیاط سے کیا آپ کا ہونا یہاں قوم کے لئے ضروری ہے افادہ استفادہ لوگوں کا چھلتا رہے فائدہ ہوتا رہے میں ایک بات کہتا ہوں میں تو بہت چھوٹا سا بلکہ میں کوئی گھاس کے لائق بھی نہیں امام حسین کا ہونا کتنا ضروری تھا صحابہ اکرام کے زمانے میں اہلِ بیعت کا وہ سب سے بڑا چہرہ امام حسین کا ہونا ضروری تھا کہ نہیں تھا اس وقت بھی یہ کہا تھا صحابہ نے مکہ سے جب کربلا جا رہا تھا یہ کافلہ ہاتھ جوڑ کر کہا تھا مولا حسین مت چھائیں آپ رسول اللہ کی نشانی ہیں آپ مت جائیں آپ سے خلقِ خدا کو فائدہ ہوگا میرے عزیزو میں یہ بات آج کہتا ہوں ہماری کوئی وقت نہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں جو یہ سمجھتا ہے اپنی کٹیاں بچانے کے لئے کہ ہمارے ہونے کے بعد بہتوں کا فائدہ ہوگا ارے امام حسین کے ہونے سے کتنا فائدہ ہوتا مگر اس حسین آزم نے یہ نہیں دیکھا بلکہ نکل کر کے اس میدان میں نہت سے بچوں کے ساتھ چلے آئے تھے اور گردن بھی کٹا دی یہ سمرہ آج تک دیکھنے کو ملتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قبلہ کے بعد آہاہہہہہہہ سبحان اللہ امام حسین نے اس رخصت پر نہیں عمل کیا تھا عظیمت کا راستہ اختیار کیا چلے آئے اس وقت بھی صحابہ نے ان سے کہا تھا آپ کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن امام حسین کی نظر میں یہ بات تھی رہ لیں گے چند سال لیکن لوگوں کے دلوں میں جو نروس پن ہوگا شریعت کی دھجیاں اڑتی ہوئی دیکھ کر کے بڑے بڑے لوگ خاموش ہیں تو آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح کمپرومائز کرتی ہوئی چھلی جائیں گی میرے عزیزو میں آج کھل کر کے بتاتا ہوں میری پشت پنائی کرنے کے لئے بڑے بڑے علماء موجود ہیں ایک بھی حکومت کا کتہ نہیں ہے اور نہ بھی ضرورت ہے جب کبھی پہلی مرتبہ میں تنہا کھڑا تھا ممبئی کی سرزمین پر حضور مہین المشایخ میرے ساتھ اس وقت بھی ساتھ تھے آج تک ہے اور یہ بھی بات بتاؤں آپ کا میں مفتی ہوں گا لیکن ان کا بابو یہ ہمیشہ ایک ہی بات یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہیں لیکن پھر بھی میں کھل کر کے آپ کے ساتھ یہ کہتا ہوں بچے میرے بھی بیوی خاندان میرا بھی ہے لیکن ایک چیز ستاتی ہے آج میں کہ اگر آج آپ سب کی باتیں سن کر کے ہم بھی کہیں تھوڑا جی لیں گے ہم بھی دس سال بارہ سال چودہ سال جو زندگی مل جائے جی لیں گے کیونکہ ان کو نہ بولیں گے تو چھوڑ دیں گے آسانی سے رہنے دیں گے لیکن ایک نقصان ہم دیکھ رہے ہیں کل کو آنے والی نسلیں پوچھیں گی کل کو آنے والی نسلیں پوچھیں گی جب نبی کی شان ہمیں گتے بھوکتے تھے ہمارے باپ دادا روٹیاں سیکا کرتے تھے ان کے دلوں میں کون سا ایمان ہوگا ان کے دلوں میں کیسی بزدلی آ جائے گی لیکن میرے عزیزوں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا موت تو سب کی لکھی ہوئی ہے میری بھی ہے آپ کی بھی ہے کسی دن بستر پر پاؤں رگر کر مر جائیں گے لیکن ہم یہ سوچتے ہیں جب مرنا مقدر ہے ہی یوں بھی تو کسی دن دنیا سے جانا ہے نبی پاک کا نام بلند کر کے جائیں گے نسلیں اس بات کے لیے سینہ چوڑا کر کے کہیں گی نہیں سارے اگر کتے بھوک رہے تھے میرا باپ میرا دادا نبی کی شان میں عصمت رسالت کے دفعہ کے لیے تنہا کھڑا تھا یا علماء میں سے کوئی کھڑا تھا ان کے فخر کے لیے اتنی بات کافی ہے اور ان کے ایمان کے حفاظت کے لیے اتنی بات کافی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس عظمت رسالت کے لیے آپ کو کیا سمجھ رہا آتا ہے بہت دن ہو گئے ہمارے آرام کے بہت دن ہو گئے سکون کے نبی کے نام پر ہم نے روٹیاں بہت کھائی حضور کی عزت پر کیا کیا نہیں ملا امام محمد بن حسن عزت کری جن کو زہر دے کر کے ختم کیا گیا اہلِ بیت ہے تھا جنہوں نے بیس بیس سال جیل کٹی ہے رسول اللہ کے شہزادے تھے وہ رسول اللہ کی آل تھے آج تو لاکھوں میں ہے اس وقت تو نبی کے شہزادے چنیندہ تھے پوری دنیا کے وہ مرکز تھے لیکن جیلوں میں بیس بیس سال گزارے تھے کسی کو دس سال کسی کو بارہ سال کسی کو بیس سال آپ کو پتا امام موسیٰ قاظم کو زنجیروں سے بھی مارا گیا تھا زنجیروں سے آپ اپنے باپ کو مار کھاتا ہوا دیکھ کر کے نہیں برداشت کر پاتے تھے ہمارے وہ عظیم اماموں کی بات کروا جنہوں نے میرے نبی کی شریعت کی دفاع کے لیے جیلوں کی زندگی حد تاکہ روایت یہ بتاتی ہے مولا امام موسیٰ قاظم کا جنازہ بھی جیل سے نکلا میرے عزیز ہو یہ سب کیا باتیں صرف بیان کرنے کے لیے رہ گئی علماء زیویل احترام اس منصف کو ہاتھ سمجھیں آج زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا اسی کچھوچہ مقدسہ کے ایک بزرگ تھے جو میرے بہت بڑے آئیڈیل ہیں سید مظفر حسین کا چھوچہ آزادی کے موقع پر بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں اور ان کو پکڑ کر کے ایک شہزادہ آئے کہ چھوچہ مقدسہ کا آستانہ اور جیل میں ڈال دیا گیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ چھوچہ کے اس شہزادے نے ایک جواب دیا تھا جو میرا فیوریٹ شیر ہے پسندیدہ شیر ہے آپ نے کہا تھا مظفر کو مقید نہ سمجھے سیاد میری اسیری بھی سنتِ آبائی ہے میری اسیری بھی سنتِ آبائی ہے مظفر کو مقید مت سمجھے سیاد آپ کو پتہ ہے یہ تاریخ ہیں ہماری لیکن سب کی سب تاریخ اس لیے دہرارا ہوں کہ ہماری عزت اسی میں موجود وہی پر ہے واپس ہا جاؤ دھری اپنی کٹیہ بچا کر اپنی دکھان بچا کر زیادہ دن نہیں جی پاؤ گے حضور کے نام کے دفاع کرو صبح قیامت تک مولا نام زندہ رکھے گا سبحان اللہ ہاں اپنی حفاظت کے لیے بہت سارے لوگ ہیں اپنی اپنی فگر کرنے والے نبی کی عزت اور ناموس پر پہرہ دینے والوں کی تاریخ مٹائی نہیں جاتی ہزاروں مٹانے کی کوشش بھی کر لوگوں مٹتے نہیں ہیں حاج آپ کو پتہ ہے پیروں سے معذور خادم حسین کو کون نہیں جانتا لوگوں کو ڈر بھی لگتا ہے ان کا نام لینے میں کہ گرجتا تھا بندہ اور خود ویل چیر پر بیٹھتا لیکن لاکھوں کو کھڑا ہونا سکھا دیا کس بات پر کیا اپنے باپ کے قصیدے پڑھتا تھا کیا اپنے خاندان کے قصیدے گنگناتا تھا ایک ہی بات رسول اللہ کی عظمت پر بات حضور کی عصد پر بات کرو تو پھر پتہ چلتا ہے آٹھ سال کے بچے سے لے کر اسی سال کے بڑے کے دل میں بھی اللہ خود محبت ڈالتا ہے سبحان اللہ خود محبت ڈالتا ہے سب چیزیں موجود ہیں اسی ذات پر ایک بات میں اب آپ کے سامنے کہتا ہوں گفتگو سمیٹتا ہوں آلہ حضرت کا مسئلت دیکھو مشہن دیکھو اور آپ کو اسی بات پر میں لاکر جمع کر دوں گا اور سنیوں کا مجمع مجھے پتہ ہے آدھا شیر میں پڑھوں گا آدھا یہ خود ہی کمپلیٹ کرے گا اور گیرینٹی کے ساتھ کہتا ہوں مجھے پتہ نہیں آکے مجمع کے بارے میں لیکن اتنی گیرینٹی ضرور ہے آپ کمپلیٹ کریں گے کیوں؟ ہمیں پتہ ہے مزاج عشق رسول کا ہمیں پتہ ہے محبت مصطفیٰ کا سنو میں کہتا ہوں وہ جو نہ تھے تو وہ جو نہ ہو تو یہ گیرینٹی ہے ہمارے یہ گیرینٹی ہے آدھا جملہ بھی کہہ دو سننی کے بعد وہ جو نہ ہو تو یہ کمپلیٹ خود کریں گے کیوں؟ یا عقیدہ بھی ہے یہ ایمان بھی ہے یہ ہماری جان بھی ہے وہ جو نہ ہو تو اب سنو میرے عزیزو جب تمہارا دل پکار کر کہہ رہا ہے وہ جو نہ ہو تو ہمارے نام کے ساتھ وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی میں وہ جو نہ ہو تو حتیٰ کہ قبر میں چھلے جاؤ بہت سارے جواب دے دیں تمہارا رب کون؟ تمہارا دین کیا؟ مین سوال تو یہی ہوگا بلکہ بات صحیح احادیث میں میں کہہ رہا ہوں ایک ہی سوال کا ذکر بھی آیا ہے قبر میں ایک سوال کا ذکر بھی آیا ہے اور فرمائے گیا صرف ایک سوال یہ ہوگا بتا اس رسول کے بارے میں کیا کہتا تھا بولنا پڑے گا بولنا پڑے گا پھر میں پوچھتا ہوں قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جب تک نہیں بولو گے آگے نہیں بڑھے گی گاری ورنہ فسے رہ جاؤ گے وہ جو نہ ہو تو چلو قبر کی زندگی ختم ہو گئی حشر میں آگے حشر کے میدان میں آگے لیکن یہاں پر بھی کیا مسئلہ ہے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہی نہ بنی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہی نہ بنی یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے وہاں بربی سب کے پاس پھر 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 کر کے آتی ہے قوم اسی محمد الرسول اللہ کے بعد آئے اور شفاعت شروع کہاں سے ہوئی رسول پاک سے شروعات ہوئی اور اس کے بعد اختتام ہم تک میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میری حالت یہ ہوگی میرے کندے پر چادر پڑی ہوگی اور وہ کبھی کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی ایک ہاتھ سے میں اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں یہ میدان قیامت کی بات ہے پھر پوچھتا ہوں نحشر میں بھی وہ جو نہ ہوں تو قیامت کے میدان میں بھی وہ جو نہ ہوں تو ارے تمہاری ازان کمپلیٹ ہوتی ہے ازان میں بھی وہ جو نہ ہوں تو نماز میں بھی جب تک سلام نہیں بھیجو گے نماز میں بھی وہ جو نہ ہوں تو کہیں پر بھی بچ نہیں سکتے اسی لئے آلہ حضرت نے کہا تھا بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جب تو میں سمجھ میں آ گیا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ ہو تو وہ جو نہ ہو تو جب تمہارا یقین ہے اب سنو بریری کا امام کیا کہتا ہے اے سنی جوان آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کھل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آج آنا ہے تمہیں وہی پر میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے میری گفتگو کا لب لباب یہی ہے آج آؤ اس قدم پر جہاں آپ سے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر پہنچایا گیا آج آؤ اس قدم پر جہاں پہنچنے کے بعد خطاب کا بیٹا امیر المومنین عمر ابن خطاب بنا حضرت عمر خود کہتے ہیں میری حیثیت اتنی تھی میں خطاب کا بیٹا بچپن میں دو بکریاں مجھ سے نہیں سبلتی لیکن ایک وقت آیا حضرت عمر چھتیس لاکھ سکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتے تھے مصر عراق یمن شام فلسطین یہ آج کا سعودی عرب حضرت عمر کی نگرانی میں تھا حضرت عمر کہتے ہیں آج اتنے بڑے خطے پر عمر کی نگرانی ہے اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے اس لیے کہ محمد عربی کا خلاب عمر ہے وہ جو نہ ہوں تو میرے عزیزوں جتنوں نے عزت پائی ہے اس قدم سے پائی آپ کو جب یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے یہاں دیکھو آپ یہاں چہرے بہت سارے یہاں بہت سارے چہرے اور اس میں بزرگ ترہین چہرہ وہ سید رئیس اشرف صاحب کا ہے لیکن پورا مجمع یہ بات میرے ساتھ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے ان جوانوں سے کئی زیادہ حسین و جمیل یہ چہرہ ہے کیوں؟ ارے تمہارے بولی وڈ اور ہولی وڈ میں تھوڑا بڑاپا آیا ہے تو اسے نکال دیا رہا پھر اس کی نہیں چلتی وہاں صرف رنگ اور گازے کا کام ہے وہاں صرف اور صرف پاوڈر لالی میکپ کا کام ہے جب تک جوان تھے ہزاروں فین تھے لیکن جوانی ختم ہو گئی تو بیچھارے ان کی زندگی کے لالے پڑ گئے اور سیاست میں بھی یہی حال ہے چالیس چالیس سال نوکری کیا پارٹیوں کی بعد میں پھر وہ منڈلی میں بٹھا دیا گیا اب آپ بیٹھو دوسرے جوان آئیں گے ان کی بھی زندگیاں ختم لیکن ایک بات ہے نبی پاک کا جو غلام ہوتا ہے وہ اسی سال کا بھی ہو جائے اس کے اندر نہ پرانا پناتا ہے نہ بڑا باتا ہے سبحان اللہ عزت ویسی ہی برقرار ہے خوبصورتی ویسی ہی ہے اسی سال کا ہو کے نبی سال کا ہو ارے پچھتر سال کی عمر میں ہم نے حضور تاجو شریعہ کو دیکھا اور جن آنکھوں نے انہیں دیکھا ہوگا وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں لاکھ ایک لاکھ خوبصورت جوانوں کو ایک طرف رکھو اور ایک طرف تاجو شریعہ کو اور دیکھنے والے کی نگاہوں کو ٹٹول کر دیکھنا وہ ایک لاکھ کی طرف نہیں اس پچھتر سالہ اس عظیم حسن کو دیکھنے میں مہ ہوگا جو حسن پاڈر اور لالی کا نہیں ہے عشق مصطفیٰ سے ملا ہوا عزت رسول اللہ کے قدموں سے ان کی وابستگی سے ہے تو پھر چھوڑ کر یہ در بدر کیوں ٹھوکر کھاتے گا کہاں یہ بالی وڈ اور ہالی وڈ کے چکر میں پڑ گئے کہاں تم ٹک ٹاک پر مجرے کرنے لگ گئے کہاں تم گانے میں اپنی زندگیاں برباد کر کے اپنے دل میں نفاق پیدا کرنے لگ گئے ارے تاش کے پتے جوے کے اڈے شراب کی بوتلیں یہ تمہاری شان نہیں یہ تمہارے لئے زیب نہیں دیکھتا اور ایک بات یاد رکھو تم جن علاقوں میں رہتے ہو بہت سارے دوسروں کو دیکھتے ہو وہ ناچ رہے ہیں تو ہم کو بھی ناچنا چاہیے وہ ایسا کر رہے ہیں تو ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے شیروں کو کتوں کو کبھی دیکھنا نہیں چاہیے جو شیر ہے وہ اپنی برادری کو دیکھتا رہے کتے کو دیکھتا رہے گا تو پھر اپنا شیرپن بھی بھول جائے اس لئے یاد رکھو تم خیر امت ہو تمہارا لقب قرآن میں آیا ہے تم نچنیوں کو مت دیکھو شرابیوں کو مت دیکھو جواریوں کو مت دیکھو وہ گانے پہ کیسے تھیرکتے ہیں وہ کیسے ناچتے ہیں یہ تمہارا مطلب نہیں ہے تم کو اگر دیکھنا ہے خالد بن ولید کو دیکھو صلاح الدین ایوبی کو دیکھو شہاب الدین غوری کو دیکھو آرنگ زیب کو بار بار دیکھو بار بار دیکھو اس لئے کہ ان عظیم حسنیوں کو دیکھنے والا یہ سمجھ میں آ جائے گا اسے یہ ساری عزتیں جو ہیں ان نوجوانوں نے جو حاصل کی وہ صلاح الدین ایوبی ہو کہ خالد بن ولید ہو کہ شہاب الدین غوری ہو کہ آرنگ زیب ہو کہ شہید ٹیبو سلطان ہو یہ سب کی عزتِ مصطفیٰ کے نام سے حضور کے نام سے ہیں آپ کو پتا ہے خالد بن ولید ایک سو پچیس جنگیں لڑے ایک سو پچیس میں سے ایک بھی شکست نہیں کھائی اپنی زندگی میں ان کی تلوار کا وزن پینتیس کلو کا ہے اور دھال کا وزن چالیس کلو کا ہے اور ان کے برے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں زخم نہ لگاو جنگ موتا میں ایک ہی جنگ میں نو تلواریں ٹوٹی پیچھے قدم کبھی نہیں ہٹا ایک جنگ میں ایسا ہوا تھا کہ دو کافر سر پر آ گئے تھے اور امامہ گر گیا تھا گردن پر تلوار تھی کٹ جاتی تلوار کی طرف نہیں دیکھا امامہ اٹھانے کے لئے چل کر اٹھا لیا پھر سر پر رکھا ان کافروں کی تلواریں نیچے رہ گئی حیرت میں پوچھا کہ یہ شہ سوار ہے اسلام کا سپہ سالار ہے اور ایسی بڑی غلطی چھوٹا سپائی بھی نہیں کر سکتا جب تلوار گردن پر ہو تو یہ ٹوپی اور امامہ اٹھائے گا سامنے کے پہلوالوں نے پوچھا ایسی بڑی غلطی ہم نے چھوٹے فوجی سے بھی نہیں دیکھا تم تو سپہ سالار ہو ایسی غلطی کیسے کر سکتے ہو خالد بن ولید کا جواب یہی میرا مقصد ہے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو خالد بن ولید اپنے بازووں کی طاقت سے لڑتا ہے ہرگز نہیں اس امامے میں میرے رسول پاک کے تین موئے مبارک ہیں ہاں 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 ماشاءاللہ میرا یقین ہے جب تک یہ سر پر ہوتے ہیں مجھے طاقت دیتے ہیں نارِ تکبیر نارِ رسالت عزمتِ صحابہ عزیزانِ گرامِ وقار بس آجاؤ اسے نکتے پر زندگی پوری ٹٹول کر دیکھنا ہر بڑے کردار کی تمہیں ایک ہی انصر نظر آئے گا جس نے نبی پاک پر جتنا اپنی فیدائیت کا اظہار کیا مولا نے اس کو اتنا ہی بلند کیا اتنا بلند کیا ہرے بیماری کے عالم لقوہ فالج یہ بہت عجیب خطرناک بیماری ہاتھ بھی نہیں اٹھتا پیر بھی نہیں اٹھتا علاج بھی نہیں ہوتا لیکن ایسی بیماری میں بھی اسکندریہ کی سرزمین سے شرف الدین بوسیری نے پکارا تھا محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی ایک سو ستر اشعار لکھ کر اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار کیا تھا جانتے ہو نبی آئے بھی اور اپنا ہاتھ پھیر کر کے لقوہ اور فالد سے صحیح بھی کیا اور چھادر بھی نائت کیا لیکن جس وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں آج پوری دنیا میں گھوم آؤ افریقی ہو کے امریکی ہو کے ہندی ہو کے پاکستانی ہو لیکن ایک قصیدہ سب کو یاد ہے مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی میں نے بات تحقی کر کے دیکھا شرف الدین بوسیری کا یہ قصیدہ اکثر کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن گنگناتا ہر کوئی ہے پڑتا ہر کوئی ہے پتا یہ چلا کمال بوسیری کا نہیں ہے جو نبی کی عظمت بولتا ہے مولا اسے سلامت رکھتا ہے زندہ رکھتا ہے علا حضرت زندگی بھر میرے نبی کا نام لیتے رہے آج مجموع میں ان کا نعرہ ہے ہمارے مجمع ان کے نعرے کے بغیر کمپلیٹ بھی نہیں ہوتی ہم میں سے کون دیکھا ہوا ہے علا حضرت کوئی نہیں دیکھا ہوا ہے لیکن حضور کے عشق کی بنیاد پر ہر جگہ یہ چرچہ ہے اسی لئے میرے عزیزو آؤ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اس بارگاہے مصطفیٰ میں اور اس بات کا عظم کر کے چلیں گے یہ تمام اختلافات ہٹا دیں ختم کر دیں ایک چیز پر جمع ہو جاتے ہیں جو چیز رسول اللہ نے صحابہ میں ڈالی تھی حضرت بلال حبشی کو سنائے جانتے ہیں نا حبشی تھے کالے تھے چوڑے ہونٹ والے چوڑی ناک والے جو حبشی ہوتے ہیں ان کو حبشی کہا جاتا ہے حضرت بلال حبشی تھے اور ایک صحابی حضرت ابو ذر ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا چھوٹا سا جھگڑا جھگڑے کے درمیان حضرت ابو ذر نے صرف اتنا کہا یا امت سعودہ یا ابن امت سعودہ اے کالی ماں کے بیٹے حضرت بلال کو اتنا کہا کالی ماں کے بیٹے حضرت بلال کو یہ بات لگ گئی اور دل میں یہ بات رکھا اور حضرت کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ دل دکھتا ہے کہا کیوں ابو ذر نے آج کہا اے کالی ماں کے بیٹے حضرت جلال میں آئے مسجد میں آئے ممبر پر آئے کہا بلاؤ ابو ذر آئے اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائریکٹ جو فرمائے حدیث کے الفاظ ہیں افیق الجاہیویہ کیا ابھی بھی تمہارے اندر زمانے جہالت کی برائیاں ہیں تین بار کہا اور اس کے بعد حضرت غزبناک ہو کر جیسی اندر گئے حضرت ابو ذر تڑپنے لگ بے کالاری دور کر کے آئے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا کہا ہے بلال حضرت بلال مل گئے تو ہاتھ پکڑ کر کے لے آئے میں کس لئے کہہ رہا ہوں کان کھول کے سوز چھوٹی چھوٹی باتوں پر مشایخ سے اُلت جاتے ہو بڑھ بڑھوں کو آدھ بتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہو صحابہ میں حضور نے جو محبت ڈالی تھی کس پنی آگ پر حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر حضرت ابو ذر لے آئے مسجد میں کہا ہو بلال غلطی ہو گئی میں نے تم کو ابن امیس سودا کہا کالی ماں کا بیٹا کہا حضرت بلال کہتے ہیں وہ بات ہو گئی ختم ہو گئی کال نہیں ختم نہیں ہوئی میرے نبی ناراض ہیں آقا ناراض ہیں پھر کیا کیا حضرت بلال نے کہا میں نے معاف کرتی حضرت ابو ذر کہتے ہیں ایسے نہیں ایسے نہیں حضرت ابو ذر نیچے زمین پر سو گئے کہا بلال تم اپنا یہ کالا پاؤں اس کا تلوہ میرے چہرے پر رکھ لو چہرے پر رگڑو تاکہ مجھے احساس ہو کہ میں نے کس سے ہلجا ہے کس سے ہلجا ہے اپنے آپ کو نیچے لٹا دیا کہا بلال اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھو احساس جب ہو جائے نبی کے غلاموں حضرت بلال کندھے پکڑ کر اٹھاتے ہیں کہا ابو ذر کیا کر رہے ہو میرا پاؤں تمہارے چہرے پر اللہ کبھی نہ کرے آؤ سینے سے سینہ ملو میں جس کا غلام ہوں اس کے تم بھی غلام ہوں سبحان اللہ یا ان کی عزتیں تھی ایک ہی محور تھا وہ نبی پاک کی عزت ایک ہی مرکز تھا کاش وہ چیز اگر آ جا جائے یہ سب بھول جائیں گے اختلافات اصل بات یہ جہالت اتنی بھری ہوئی ہے یہ چھوٹے چھوٹے طبقوں میں بھٹ کر کے بتا نہیں کس کو کس کو کوستے رہ جاتے ہیں ارے جس کو بولنا ہو اس کو بولنے سے پہلے اتنا تو سوچو نبی کی بات کرتا ہے حضور کا غلام عاشق رسول ہے لیکن ایک بات تم خرابیاں چھوٹی سی بھی پا لیتے ہو تو چرچہ کرتے ہو اتنا چرچہ کرتے ہو کیا یہ فرشتے ہیں ہر ایک سے غلطیاں ہیں ہر ایک کی غلطیاں ہیں جتنا چرچہ ایک غلطی کو لے کر کرتے ہو قسم خدا کی بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کی ایک اچھائی ملے تو کیا اتنا چرچہ کرتے ہو کیوں نہیں کرتے اس کا مطلب ہے دل بیمار ہے تمہارا ذاتی حسد ہے جس کو لے کر کسی کو ٹانٹ کرتے ہو کسی کو تانہ زنی کرتے ہو سوشل میڈیا اس پر بھرا پڑا ہوا ہے نئے نئے مفتنی اس طرح کے مناظر آئے ہوئے فتنہ انگیز لو وہ اپنے دلوں کا علاج کریں ورنہ منافقت آ جائے گی منافقوں میں شمار ہوگا ارے تمہاری انرجی گستاخان رسول کیلئے رکھو عاشقان رسول کیلئے نہیں جتنی طاقت لگانا ہے ان کتوں کے خلاف لگاؤ جو نبی پر بھوگتے ہیں اور جو زندگی پر نبی کے عظمت کی نوکری کرتے ہیں تمہاری زبانیں ان کے لئے کھلتی ہیں بہت اندہ کیسا عالمیہ ہے کیسا عالمیہ ہے زندگی پر نبی کی نات پڑھنے والے کو ایک کڑا کر کر جمع کرنے والا سبزی بیچنے والے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ایمان ثابت کرنا پڑھ رہا ہے بڑے بڑے مشاہد کو آج سرٹیفیکٹ دکھانا پڑھ رہا ہے میں بھی مومن ہوں میں بھی مومن ہوں اور کس کے سامنے یہ گلی کوچوں پر نکڑ پر بیٹھ کر کے مناظرے کرنے والوں پر جن کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں لیکن میں آپ کو کہتا ہوں ان غداروں سے اپنے آپ کو بچھاؤ نبی کی عظمت جس کے پاس دیکھو سارے اختلافات بھول گا اس کی عزت کرو اس کی عزت کرو اس لیے کہ کل قیامت کے دن تمہیں جب کھڑا ہونا ہے شفاعت کے لیے تم بھی اسی نبی کو پکارو گے وہ بھی اسی نبی کو پکارے لیکن ایک بات سن کر کے جاؤ میرے آقا نے فرمایا میرا امتی یہ نہیں کہا میری اہلِ بیت اہلِ بیت کا مقام بہت بلند ہے فرمایا میرا امتی دوسرے امتی سے لڑ پڑا اور اس کے بعد پھر دونوں میں ایک نے کہا کہ مجھے احساس ہو گیا ماف کر دو اور دوسرے نے کہا نہیں ماف کرتا حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ میری شفاعت کے قریب نہ آئے اللہ حافظ وہ میری شفاعت کے قریب نہ آئے نبی کو کتنا احساس ہے تمہیں جوڑ کر رکھنے کا تمہارے اتحاد کا حضور پاک نے تین دعائیں کی تھی مسجدِ اجابہ کے پاتھ ایک دعا نہیں پہنچی جس میں وہ یہی دعا تھی کہ اللہ میری امت کو اختلافات سے بچھا یہ امتیان ہے امت کا لیکن نبی کو سب سے زیادہ اس بات کا شوق تھا کہ میری امت متحد رہے ایسا شوق نبی پاک کا کہ صحابہ کو تقرار کرتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتے صفوں میں درار پسند نہیں کرتے آپ کو پتا ہے حضور اس وقت تک رکعت نہیں بانتے جب تک صفیں پوری درست نہیں کرتے یہ اتحاد ہی کی تو بات تھی دل سے دل جوڑنا کندوں سے کندہ جوڑنا اور آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے اتحاد کی بات کرو تو ہم سلے کھلی ہو گئے میں تو اہلِ سنت و جماعت آشکانِ مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں چھوڑو ان خبیصوں کو اپنا اتحاد تو کر لو اپنا اتحاد کر لو تمہارا ہر بزرگ پر اتحاد ہے غوث پاک تمہارے غریب نواز تمہارے مخدوم سمنہ تمہارے محبوب الہی تمہارے لیکن ان کے سب ماننے والے سوالک کیوں یہ سارے اولیاء کا مشن ایک ہی ہے عظمتِ رسالت عظمتِ ناموس ہے رسالت جب سب کا مشن ایک ہے تو پھر اپنے دل کا علاج کرنے کی ضرورت ہے آج بس دل کا علاج کرو کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمیں لا یعنی باتوں میں ملوث کر رکھا ہے تمہارا پورا کا پورا سر گھما کر رکھ دیا گیا ہے جن چیزوں میں تمہیں اپنی انرجی خرچ کرنی تھی شیطان کہیں اور لگا دیا اسی لئے کتے کھل کر کے میدان میں آنے لگ گئے ان کو پتا ہے جس دن یہ محمدِ عربی کے شہر جمع ہونے لگ جائیں تو پھر ان کا جینہ حرام کر رکھیں گے تمہیں ہزاروں اختلافات میں ڈال رکھا ہے اور بعض عابطہ اس کی پلاننگ ہوتی اس حلقے کو الگ ہر ایک میں ایک فتین بھیجا جاتا ہے جو اس کے مرشیدوں کو یہ گالی دے ادھر کا ایک ان کے مرشیدوں کو گالی دے اور پھر یہ انگار بھڑکائے رکھیں یہ علچتے رہیں علچتے رہیں علچتے رہیں اور کفار و مشرقین اپنے ناپاک منصوبوں سے اسلام کو گالیاں دیں قرآن کو گالیاں دیں رب کو گالیاں دیں نبی کو گالیاں دیں آج یہ عالمیہ ہے یا نہیں تم پیر کے خلاف بات سن کر کے پھرک جاتے ہو اور نبی کے خلاف بات سن کر خاموچ بیٹھتے ہو اللہ حکم کیسا عالمیہ آ گیا اگر تم اس طرح کی ٹکڑیوں میں محسور ہو گئے تو سمجھ لو کہ بربادی بہت قریب ہے بہت قریب ہے بغداد میں یہ ہو چکا ہے گرناطا میں یہ ہو چکا ہے علماء کو لڑایا گیا تھا الگ الگ جماعتیں بنائی گئی تھی بعض آفتہ اس میں شیعہ سنی الگ الگ طبقات بنائے گئے کیونکہ ایک بزرگ نے کہا تھا اپنے بیٹے کو لکڑیوں کا ایک گٹھا دیا بندہ ہوا بیٹے سے کہا بیٹا اس کو کھولنا نہیں توڑ دینا توڑنے کی کوشش کیا اس کا گھٹنا پوٹ گیا اس کے بعد وہ آیا کئی گھنٹوں کے بعد کہا بابا ٹوٹتا نہیں کہا کھول دے رسی رسی کھولا گٹھا تھا لکڑیوں کا کعب توڑ ایک ایک کو توڑا ہاتھ گھنٹے میں ٹوٹ گئے بزرگ نے کہا بیٹا میں یہ امت مصطفیٰ کی مثال دینا چاہتا اگر یہ رسی میں مضبوط بندے ہو بڑی سی بڑی طاقت ان کو توڑنے آئے اپنا خود برباد کر جائے گی لیکن اگر تم کھل گئے تو چند دنوں میں کستوں میں صفایہ ہوگا متحد رہو گے تو کہلاؤ گے مومن و غازی منتشر ہوگے تو کستوں میں صفایہ ہوگا میرا میسیج یہی ہے وَاَعْتَسِمُوْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَىٰ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اللہ کی رسی ایک ہی ہے کتنی عجیب بات ہے وہ دوسروں کے لیے فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان کا ہواں کا خدا الگ ہے پانی کا الگ ہے مٹی کا الگ ہے مرنے کا الگ ہے پیدا ہونے کا الگ ہے ہرے جمہارا سب ملا کر ایک ہی ہے ایک ہی ہے ایک خدا ہے جس کے سامنے تمہیں جھکنا ہے اور پھر نبی پاک جو سارے نبیوں کا سردار ایک رسول کی محبت تمہارے دل میں بٹھانے کیلئے کہی گئے ایک رسول کی محبت اگر اس پر ہم کامل ہو گئے میرے عزیزو قرآن کہتا لَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا آنتُمُ الْعَالَوْا وَآنتُمُ الْعَالَوْا تم سب سے بلند ہوگے اگر نبی کے غلام ہو جاؤ اگر نبی کے غلام ہو جاؤ سب میری باتوں کا خلاصہ ایک ہی ہے آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں یہ اہد کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر کے آخر میں اس بات پر ختم کرتا ہوں یہ صوفیہ کا ایک مسلک ہے میں اجازت لے کر کہہ رہا ہوں ایک صوفیہ کے مسلک میں مراقبہ ہوتا ہے مراقبہ محاسبہ مکاشفہ الگ الگ چیزیں ہیں وہ منزلیں تیہ کراتے ہیں اولیاء اکرام کے سامنے جاؤ تصویحات الگ ہیں نمازیں الگ ہیں مجاہدیں الگ ہیں لیکن اس میں ایک چیز ہے مراقبہ مراقبہ کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں گردن جھکا کر خاموش بیٹھ جانا ہے پڑھنا اڑھنا کچھ نہیں خاموش بیٹھنا ہے یہ مراقبہ ہے خاموش بیٹھنا ہے حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا خاموش بیٹھے تو بندہ خاموش تو نہیں رہے گا سوچے گا دماغ تو چلتا ہی رہے گا کچھ نہ کچھ کیا سوچے کچھ تو سوچیں آتی ہیں خاموش بیٹھتا ہے بندہ تو سوچتا ہے حضرت جنید بغدادی نے کہا ہاں مراقبہ مطلب ہے پڑھنا تو نہیں ہے سوچنا تو ہے کہا کیا سوچنا ہے کہا بس ایک ہی بات بار بار سوچنا میں کیوں پیدا کیا گیا میں کیوں منایا گیا کیوں پیدا کیا گیا بس اتنا ہی سوچنا ہے اس مراقبے پر ہر ولی عمل کرتا رہا اور بتاؤ میں آپ کو جب کسی کا مراقبہ مکمل ہو جائے تم بھی کر کے دیکھنا آج کے بعد جاؤ بیٹھ کر کے ایک گھنٹا نہ سہیں آدھا گھنٹا نہیں دس منٹ آنکھیں بند کر کے سوچوں مجھے کیوں بنایا گیا مجھے کیوں پیدا کیا گیا اس جگہ کیوں رکھا گیا اور جب یہ مراقبہ کمپلیٹ ہوتا ہے ایک منزل پر بندہ پہنچ جاتا ہے اس کا ضمیر جواب دینے لگتا ہے کہ تُو کیوں پیدا ہوا تھا اس کا دل خود ہی بولے گا کیوں پیدا ہوا تھا آپ مثال بتاؤں جس کا مراقبہ کمپلیٹ ہوا ایک مثال میں مرشد گرامی حضورتہ جو شریعہ کی بات کرتا ہو جب ان کا مراقبہ مکمل ہوا ہوگا تب دل جواب دیا ہے زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے بیان اللہ مراقبہ کمپلیٹ ہو جائیں یہ جواب آتا ہے یہ جواب آتا ہماری زندگی کس کے لیے ہے نبی کے لیے ہے اور ان کے دادا آلہ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی یہ سوچتے رہے میں کیوں بنایا گیا میں کیوں بنایا گیا اور جب دل جواب دینے لگا تو اشعار کی زبان میں کہہ پڑے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں اور صرف ہم ہی نہیں ہیں رسول کے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چھنین و چھنا اور بنے دو جہاں جب سب نبی کے لیے ہے تو آ جاؤ ارز کرتے ہیں اس دربار میں میں مجرم ہوں آخا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے برستا نہیں دیکھ کر برے رحمت ہم بداؤں پر بھی برسا دے برسانے والے اے سنیوں چھوڑ دو ادھر ادھر آس لگانا چھوڑ دو ادھر ادھر گوھار لگانا چھوڑ دو ان سے ان سے مدد مانگنا اس لیے کہ ہمارا مرکز ایک ہے ہمارا محور ایک ہے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے عزت بھی دولت بھی تاقد بھی ارے یہ چیز ہے کیا دنیا لوح قلم تیرے ہیں اگر نبی کا ہو جائے آ جاؤ میں ختم کر رہا ہوں اس بات پر اس عقیدے کے ساتھ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی لبائی کے یا رسول اللہ لبائی کے یا رسول اللہ